السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ٹیسٹی ڈابا میں خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکتوں والے رزق سے نوازیں آمین سمم آمید آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی مزیدار صرف اور صرف دو گاجروں کے ساتھ بن کر تیار ہونے والی گاجر کی میٹھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی الگ قسم کا میٹا ہے جو کہ گاجر کے ساتھ بن کر تیار ہوگا اور بہت ہی جلدی بن کر یہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے لئے آپ کو بزار جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ گھر کی چیزوں کے ساتھ یہ بہت ہی ایزیلی بن کر تیار ہونے والی میٹھائی ہیں تو آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکپ کے لازتک دیکھنا ہے تو چلیجی بینہ کے دیری کے اپنے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لے لی ہیں دو عدد گاجریں اور یہ آپ ان کا سائز دیکھ سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کیا اور ایک ذرا چھوٹی سی ہے تو انہیں میں نے اچھے طریقے سے دھوکے تو اسے پیلوف کر لیا ہے تو اب میں اسے کر لوں گی قدوکش آپ نے اسے بڑی ایک والے گریٹر سے قدوکش کرنا ہے تو بس زلدی زلدی اسے اب ہم کر لیں گے قدوکش اور یہاں پہ دیکھئے میں نے دونوں گاجروں کو کر لیا ہے گریٹر سے قدوکش کر لیا ہے تو اب میں یہاں پہ اس کے لئے سب سے پہلے اپنی مٹھائی کے لئے چاش تیار کروں گی تو ایک پیالے سے پین میں شامل کروں گی ایک کپ پانی اور اسی کپ کے ساتھ میرمنٹ کے ساتھ ہی میں ایک کپ اس کے اندر چینی شامل کر دوں گی میں اس چاشنی کو ہشبودار بنانے کے لئے تین سے چار الائچی کا مو کھول کے اس کے اندر شامل کر دوں گی اچھا چاشنی آپ لوگوں نے کیسے تیار کرنی ہے آپ لوگوں نے اس کے لئے ایک تار دو تار کوئی اس طرح کی چاشنی نہیں تیار کرنی بس چینی کے میلٹ ہونے کے بعد اسے دو سے تین اچھے طریقے کے بوائل آ جائیں گے بس تب تک آپ لوگوں نے اس کو پکا لی یہ دیکھیں اتنی رنی کنسیسٹنسی میں آپ کی یہ چاشنی ہونی چاہیے تو بس ہی اب ہم اسے کور لگا کر تو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب دوسری طرف ہم لوگ اگلی تیاری کریں گے ایک پیارے سے باول میں میں چار ٹیبل سپون ڈال دوں گی ڈرائی ملک پاوڈر کے تو آپ لوگوں نے نینا کوئی بھی برینڈ کا ملک پاوڈر لے سکتے ہیں میں یہاں پہ نسل بنیاد لے رہی ہوں اور اس کے بعد اسی ٹیبل سپون سے میں چار ٹیبل سپون ناریل کا برادہ شامل کر دوں گی تو چار ٹیبل سپون ہی ناریل کا برادہ اور چار ٹیبل سپون ہی آپ نے یہاں پہ لینا ہے ڈرائی ملک پاوڈر ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر چینی شامل کروں گی موٹی کھوٹی ہوئی اور ون اینڈ آف ٹی سپون یعنی ڈیل چائے کا چمچہ میں اس کے اندر شامل کروں گی تل کے تو اب ان سب کو کروں گے اچھے طریقے سے مکس اچھا اب آپ لوگوں نے اسے کرنا ہے دودھ کے ساتھ اس کا ایک نہ مکسر تیار کر لینا ہے تھی کنسیسٹنسی کا تو زیادہ دودھ آپ لوگوں نے اس کے اندر نہیں ڈالنا ایک ایک دو دو ٹیبل سپون کر کے آپ لوگ اس کے اندر دودھ ڈالیے گا بہت ہی مزیدار یہ جو ہے نا مکس ومن کے تیار ہو جاتا ہے اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے اس کے اندر کھوئے کا استعمال کیا ہو بس اس طرح کی جب یہ دو فارم میں آ جائے گا نا تو بس اب ہم اسے بھی ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تو اب ہم اگلے پروسیزر کی طرف چلتے ہیں جن گازروں کو ہم نے قدوکش کر کے رکھا ہے اسے ایک پین کے اندر شامل کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے ابھی گی کا استعمال اول کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا صرف میں نے پین میں ڈالی ہیں گازریں اور میں ان گازروں کو کروں گی ڈرائی روست تاکہ ان کا جو پانی ہے نا وہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے تو اسی بیچے کر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جناب تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر تو آپ نے ضروری کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آگے آنے والے یم یمی ریسپیز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور آپ لوگوں کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے مجھے بھی اور نئی نئی ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن مل سکے صرف ایک سے دو منٹ لگیں گے اور جو گازریں ہیں نا ان کا کلر اس طریقے سے چینج ہو جائے گا تو اس سٹیج پہ آکے میں اس میں بلکل دو سے تین پینچنا زردہ کلر کا شامل کر دوں گی تاکہ بہت ہی پیارا ہمارے جو مٹھائی ہیں نا اس کا کلر آسکے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر دو کپ دودھ کے شامل کر دوں گی اور اسے ایک مردبہ کریں گے مکس اور جس کپ سے میں نے دودھ شامل کیا ہے نا اسی کپ کے ساتھ میں اس میں ایک کپ سوجی کا شامل کر دوں گی تو سوجی ہمیشہ چھان کی استعمال کیا کریں تو دیکھیں ایک ہی کپ میں میئرمنٹ کر رکھ رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی گھر کا کوئی ایک کپ سیٹ کر لینا اور اسی کے ساتھ جو سارے کی ساری میئرمنٹ آنا وہ کرنی ہے بس یہاں پہ اب سوجی شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے لو فلیم کے اوپر اس مکس کی ایک ڈو بنے تک کے لیے اس کو تیار کر لیں گے اور جب یہ اس طرح کی فوم میں آ جائے گا تو اس میں میں ون ٹی سپون ڈال دوں گی دیسی گھی کا اس کے فلیور کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے تو اب بس تین سے چار منٹ لگیں گے اس سارے پروسیجر میں اور یہ بہت ہی پیاری ڈو کی فوم میں گاجر سوجی آ جائے گی تو یہ دیکھیں کتی پیاری اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا شائنی اور گلوسی ہے تو یہ دیکھیں بلکل ڈو کی فوم میں آ گیا تو اب میں کیا کروں گی اس کو ایک کھلے برطن میں نکال کے تو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے میں بھی یہ زیادہ ٹائم بلکل نہیں لگائے گا صرف دو سے تین منٹ لگیں گے اور یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم لوگ اس کا آگے کا پروسیجر سٹارٹ کریں گے آپ لوگ چاہیں تو نہ اس کے لڑو بنانے کے لیے اس کی مٹھائی بنانے کے لیے ہاتھوں کو اس کے ساتھ گریس بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور اس کو نہ اس نے اپنی فنگرز کے اوپر پھلا کے دوسا پیرہ سانہ بنا لیں گے سیم اسی پروسیجر کے ساتھ میں باقی سارے بھی جو اپنے پیڑے ہیں مٹھائی ہیں وہ تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی جلدی یہ بن کے بھی تیار ہو جاتے ہیں اب ہم چلیں گے نیکسٹ پروسیجر کی طرف ایک پیارے سے پین میں گھی ڈال دیں گے اور گھی کے پگلنے کے بعد اس کو نورمل آنس پہ آپ نے فرائی کرنے کیونکہ سب چیزیں اس میں آلووس پکی ہوئی ہیں صرف ہم نے اپنی ویڈھائی کا پیارا سا کلر لانے کے لیے اس کو کرنا ہے فرائی تو جیسے یہ ایک سائٹ پہ پیارا سا گولڈن کلر آ جائے گا میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اور اسی طرح اولٹ پولٹ کرتے ہوئے پیارا سا گولڈن کلر آنے تک کے لیے ہم لوگوں نے اسے فرائی کر لینا تو ہم لوگوں نے اسے جلنے بلکل بھی نہیں دینا سوجی بھی ہماری کوکڈ ہے اور گاجرے بھی ہم نے اچھے طریقے سے بنی ہوئی ہیں تو بس ایک سے دو منٹ کے اندر بہت ہی پیارا سا اس کا کلر آتا جائے گا پھر ہم ایک سٹینر کی ہلپ سے اسے نکال لیں گے اور دوسری طرف میں نے جو ہماری چارش ہم نے تیار کی تھی اس کے نیچے میں نے چولا جلا دیا تو جیسے یہ یہاں سے گرم گرم ہم لوگ اپنی مٹھائی کو نکالیں گے تو ساتھ کے ساتھ ہی اسے چارشنی میں شامل کرتے جائیں گے چارشنی میں نے بلکل لو فلیم پہ رکھی ہوئی ہے تو اسے ایک دفعہ اس کی سائٹ چینج کریں گے اور چارشنی کے اندر آپ نے اسے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھنا ہے اوپر سے کور لگا دینا ہے اور جیسے ہی چارشنی گرم ہو جائے گی تو ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے تو نہ بس اب اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے اندر رکھیں گے اور پھر چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مٹھائی بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو میں اسے ڈش آر بھی کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ آپ نے اپنے مہمانوں کو اس کو کس طریقے سے سرف کرنا ہے یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مٹھائی کی فائنل لک کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور یقین مانئے کھا کے کوئی بھی نہیں بتا سکے گا کہ اتنی رچ ٹیسٹ کی مٹھائی آپ نے گھر میں ہی بنا کر تیار کیا تو اب میں آپ کو اس مٹھائی کے ایک پیس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ اندر سے بھی اس کی جو لک ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ پیاری لگ رہی ہے اور اس مٹھائی کے ذائقے کا تو کیا ہی کہنا ہے بہت ہی مزیدار یہ جو میری گاجہ کی مٹھائی ہے وہ ہماری بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھئے اندر سے بھی لک اس کی کتنی زیادہ پیاری ہے بلکل مکھن کی طرح موہ میں گھل جانے والی یہ مٹھائی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آخر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری ریسپی اس کیسی لگ رہی ہے دعاو میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا اللہ حافظ